بسم اللہ الرحمن الرحیم ارلی ڈیولپنٹ او سی وی ایس یعنی بلڈ ویسلز اور ارلی ڈیولپنٹ ہارڈ کی ڈیولپنٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ڈیاگرام کو میں ایک دفعہ لے جائے نام جانتا تاکہ ایک ڈیویجن ہو جائے سب سے پہلے آکے پاس باہر جو گرین ڈالیا ہے وہ سنسیٹیو ٹروفا بلاسٹ ہے بلو والی سیٹو ٹروفا بلاسٹ ہے جس کے یہ ایکسٹینشن سنسیٹیو ٹروفا بلاسٹ میں جا رہی ہیں جو کوریونک بلائے ہم نے پڑھے تھے ٹھیک ہے اب ان کے در بلڈ بسل نہیں شوکیا آپ کو پتہ ہے کوریونک بلائے کے اندر جو ترشری بلائے ہوتے ہیں ان کو تھوٹے فیسے بلڈ بسلز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر یہ آگے پاس بلیک والا سارا ایکسٹرا ایمریونک میزوڈوم آ گیا یہ ایکسٹر میڈیوڈوم کی اندر وی لیر ایکسٹر میڈ دے بلائے uns – بہابر chofer اور یہ دونوں ایکسٹر میڈک میڈ ک paradox ان کرسکٹ کی بیسak اب اندر آ جاتے ہیں یہ آبہ اس ٹرائو لوی personeٹ دیسک ہے جس میں بلو والی آگے پاس ایکٹو ڈرم ریڈ والی آگے پاس موڈ ڈرم نیچے گرین والی آگے پاكر پاس انڈرم یہ نیچے آگے پاس ک لکھا zac اور اوپر اپر پاس امنوٹک فجر Tay یہ چیز ہے آپ کو سمجھ میں آگئی اب بیسیکلی ہوتا ہے کہ ہے ایٹ ڈی بیگننگ آف تھرڈ ویک تھرڈ ویک کی سٹارٹ میں بلڈ ویسلز کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے ابھی کوریون کے اندر کونیکٹنگ سٹوک کے اندر اور یوک سیک کے اردن کے جو ایکسٹر ایمبرانک میزرم ہے اس کے اندر کیا مطلب ہے اس کا یہ دیکھیں یہ جو تین لیہز ہیں ان کو ہم کونیکٹیولی کوریون کہتے ہیں یہ پتہ ہے نا آپ کو ایکسٹر ایمبرانک میزرم کی بہاور لے سینتھیجر سائرڈ آف بلاس اور سینتھیجر آف بلاس یہ اوورال اس کون کیا کہتے ہیں کوریونک وال تو کوریونک وال کے اندر ڈیولپمنٹ آف بلڈ ویسلز سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جنبہ ولی ہوں بلڈ ویسلز بننا شروع ہو گئی جو کہ آپ کے ولائے کے اندر بھی جا رہی ہیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ بلڈ ویسلز کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ولائے کے اندر بھی بلڈ ویسلز ڈیولپ ہو گئی ہیں اور یہ آپ کا جو میزرم میں اس کے اندر بلڈ ویسلز ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ٹھیک اس کے علاوہ یوک سائر کے اردگر جو یہ والا میزرم ہے اس کے اندر بھی بلڈ ویسلز نے فارم ہونا شروع کر دی ہے اور جو یہ آگے پاس کونیکٹنگ سٹاک ہے اس کے اندر بھی بلڈ ویسلز فارم ہو جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کونیکشنز آپ بن گئے ہیں تینوں کے بیچ میں یہ دیکھیں یہاں باہر بھی بلڈ ویسلز فارم ہو گئی کونیکٹنگ سٹوک پر بلڈ ویسلز فارم ہو گئی اور یوک ساکر اردے کے جو ایکسٹر ایمبرانک میدودر میں اس میں بھی بلڈ ویسلز فارم ہو گئی ٹھیک ہے تو پہلے بلڈ ویسلز یہاں پر فارم ہوتی ہیں اس کے تقریباً ٹو ڈیز کے بعد بلڈ ویسلز آپ کے ایمبریو کے اندر فارم ہونا شروع ہوتی ہیں اب ایمبریو کے اندر بیسیکل ہوتا کہ ایمبریو کے اندر کس طرح بلڈ ویسلز فارم ہوتی ہیں اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں یہ جب ٹرائی لامنرڈ ڈسک ہے یہ سمجھے کہ یہ میرے پلیڈو موڈل ہے میرے پاس ٹھیک ہو گیا یہ بلو آرے آگے پاس ایکٹوڈرم ریڈ والی آگے پاس میزوڈرم اور یلو والی آگے پاس اندرڈرم یہ جب میزوڈرم ہے یہ میزن کائمل سیلز سے بنی گئے یعنی وہ سیلز جنہوں نے بھی ڈیفرنشیٹ ہونے ہیں صحیح ہو گئی بات اب پہلے تو میں نے ایکٹوڈرم کو تو اتار دیا ہمارے پاس آگئی میزوڈرم اب میزوڈرم کے کچھ سیلز ڈیفرنشیٹ کر جاتے ہیں اور فارم کر جاتے ہیں آپ کے پاس بلڈ آئیلینڈ بلڈ آئیلینڈ ایک میس آف سیل ہیں انجیو بلاسٹ ان سیلز کا نام ہے اور یہ سیلز فیوچر انڈو تھیلیل سیلز ہوتے ہیں انڈو تھیلیل سیلز فارم ہو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس فیوچر کے انڈو تھیلیل سیلز ہیں ان کو ہم نے نام یہ جو ہے یہ بلڈ آئیلینڈ ہیں ہم ان کو کیا نام دے رہے ہیں جی بلڈ آئیلینڈ اور یہ جو جگہ ہے یہ آپ کے پاس یہ آپ کا ہارٹ بن رہا ہے فیچر کا ہارٹ کو ان میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم بلڈ ویسز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بن رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں بلڈ آئیلینڈز بن گئے ٹھیک ہوں بھی بات اب ایسا کرتے ہیں کہ میں ان کو کچھ کاٹ کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہوں کاٹ کے نا بلڈ آئیلینڈز کا کروس سیکشن آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بلڈ آئیلینڈز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام اس کی جو چیز تھی یہ سمجھ جا چکی بھی ہے آپ کو کہ پہلے یہاں پہ ڈیویلپنٹ ہوئی اور دو دن بعد ایمڈیو کندری ڈیویلپنٹ ہوگی اب ہم نے چونکہ ایمڈیو کندری ڈیویلپنٹ پڑھنی ہے اس لئے یہ اوورال ڈائیگرام میں ایریز کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس آگے بلڈ آئیلینڈز اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کا اگر میں کروس سیکشن یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس نیچے یوک امبلیکل ویسیکل تھی ٹھیک ہے اور اوپر اس کے یہ بلڈ آئیلینڈز بنے ہوئے ہی ریڈ والے ٹھیک ہو گیا تو یہ اب میں آپ کو سائیڈ ڈیویو دکھا رہا ہوں یہ نیچے گرین والی آپ کے پاس امبلیکل ویسیکل ہے اور اس کے پر یہ بلڈ آئیلینڈز ہے یہ جو سیلز ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں انجیو بلاسٹس یہ بلڈ آئیلینڈز فارم کر رہے ہیں ان کو نام کے دے رہے ہیں ہم انجیو بلاسٹس اب ہوتا کیا ہے ان بلڈ آئیلینڈز کے اندر سمال کیوٹیز پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ کیوٹیز پروڈیوز ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر کیوٹیز ہاری بات ہے بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائے گی یہ سمال کیوٹیز آپ کے اندر پروڈیوز ہو گئی ٹھیک ہو گیا نیکسٹ پھر کیا ہوتا ہے یہ جو انجیو بلاسٹ ہیں جو اردگیت سیلز موجود ہیں کچھ سیلز فلاتن ہونا شروع کر جاتے ہیں اور انڈو تھیلیل سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں انجیو بلاسٹ ویسے بھی آپ کے فیوچر انڈو تھیلیل سیلز ہی ہوتے ہیں جو انڈو تھیلیل سیلز بننا ہوتا ہے اب یہ جو بلڈ آئی لینڈ زیل就可以 ہیں تو یہی آپ کے کچھ بلڈ آئی لینڈpled سیل یا آپ کہتے ہیں کچھ انجیو بلاسٹ فلیٹ ہونا شروع ہو گئے یہ جو گول گول سے تھے نا یہ یہاں پہ یوں فلیٹ سے بن گئے اس طرح سے فلیٹ سے بن گئے ٹھیک ہے اب میں یہ سارے فلیٹ کر کے شوک کرتا ہوں آپ کو ویسکولا جنیسس is the formation of new vascular channels by assembly of individual cell precursors called انجیو بلاسٹ یہ کچھ اس طرح سے فلیٹ سے سیل آپ کے پاس فرم ہونا شروع ہو گئے ہیں endothelial cells تو cavities کے اردگت کیا آگئی endothelial cells آگئی اب next کیا ہوگا یہ cavities increase کرتی جائیں گی اب یہ endothelial cells اردگت موجود ہیں یہ جناب cavities جتنی increase کر گئی یہ والے cavities بھی increase کر گئی یہ cells لو جنابے والی ان کی جو cavities ہیں نا یہ آہستہ آہستہ آپس میں fuse کرنے کے قریب آجیں گی اور یہ ایک ہی بڑی cavities بن گئی ہے اس پوری cavities کے سائدوں پر وہ آگے پاس flat cells جو تھے endothelial cells وہ تو موجود ہوں گئی ہوں گے وہ endothelial cells basically آپ کو جو blood vessel کی wall ہے وہ بنا رہے ہیں وہ future میں blood vessel کی wall ہے اب یہ آپ کا سمجھ میں آگئی بات کہ کس طرح سے یہ آگے پاس بننا شروع ہو گئے اب یہ تو دو آئیلینڈز کی بات ہوگی نا مثال کے طور پر یہ دو آئیلینڈز تھے ان کی بیچ میں cavities تھی وہ آپ اس میں fuse کر گئی اب یہ تو کتنے شارے blood آئیلینڈز ہیں ان سب کے بیچ میں اسی طرح cavities بنیں گی وہ ساری فیوز تھی چلی جائیں گی اور یہ ایک بڑی cavities بنتی جائے گی کردے کے جس کے endothelial cells ہوں گے تو یہ اس طرح سے blood vessel کی development شروع ہو جائے گی اب یہ جو آپ کے پاس فارم ہوا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں vasculogenesis ٹھیک ہوگی بات یہ جو ابھی جس جو blood vessel اس procedure سے فارم ہوئی ہے اس کو کہہ نام دیئے ہم نے vasculogenesis vasculogenesis کی definition KLM میں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ انجو بلاس سے فارم ہوئے یہ cells اب یہ جو cavities فارم ہو گئی ہیں یہ اب budding off کریں گی یہاں سے انہوں نے یوں جائے والی bud off کیا لو جی ایک اور مزید بڑی cavities پرلیوس ہو گئی اس نے بھی جناب bud off کیا یہ budding off سے مزید اس طرح spread کرنا شروع ہو گئی یعنی ایک initial تا سمجھلے blood vessel بنی چھوٹی سی اور اس نے پھر ایک نیٹورک بنانا شروع کیا اب یہ جو budding off ہونا شروع ہوئی ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں انجیو جینیسز تو blood vessels جو ہمارے پاس فارم ہوئی ہیں وہ فارم ہوئی ہیں vesculogenesis سے اور انجیو جینیسز سے ٹھیک ہو گیا اب انجیو جینیسز کی ویڈیویشن دیکھیں KLM میں کیا ہے انجیو جینیسز is the formation of new vessels by budding and branching from pre-existing vesicles پریسکل جو vesculogenesis بن چکی ہیں اچھا جی اب وانس یہ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کی blood vessels بننا شروع ہو گئی ہیں اردگید کے جو mesenchymal cells ہوں گے جو mesenchymal cells ہیں جو ابھی differentiate نہیں ہوئے یہ ان blood vessels کے اردگید جو muscular layer ہوتی ہے وہ بھی فارم کر دیں گے smooth muscles جو ہوتے ہیں جو connective tissue ہوتے ہیں وہ بھی فارم کر دیں گے اب یہ بس یہ بیسیکلی blood island سے آگے پاس endothereal cells سے surround ہوئی ہوئی cavities بننا شروع ہو گئی ہیں اور پھر اس کے اردگید کے دار کے پاس muscles اور cool attitude develop ہونا شروع ہو جائیں گے from mesenchymal cells ٹھیک next کیا ہوگا hematogenesis یعنی کہ ان blood vessels کے اندر blood produce ہونا شروع ہوگا جو blood produce ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں hematogenesis hematogenesis embryo کے اندر سب سے پہلے aorta کے اندر start ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس heart ہوگا اور یہاں سے آپ کے پاس dorsal aorta develop ہوگا تو سب سے پہلے aorta کے اندر یہ blood کی development start ہوگی یہ کب start ہوگی کوئی تقریباً fifth week میں ٹھیک ہے اب blood cells کس طرح سے form ہوتے ہیں تو یہی جو cells تھے آپ کے endothereal cells یا جو cells آپ کی in cavities کے اردگید تھے انہی میں سے کچھ cells جو ہیں وہ differentiate کر کے آپ کے اندر آ جاتے ہیں یہ آپ کے blood cells form کر جاتے ہیں لو جنہے پڑی اندر آ کے پاس blood کی بھی formation ہونا شروع ہو گئی آپ کے پاس blood بھی بننا شروع ہو گیا ٹھیک تو یہ تو ہو گیا آپ کے پاس blood cells کی development اب یہی ڈیاغرامز جو ہیں یہ ابھی development ہوئی ہے یہاں کو KLM میں show کرتا ہوں ایک طرح کی division بھی ہو جائے گی اور بہتر ڈیاغرامز دیکھ لیں گے تو concept بھی آپ کا مسید clear ہو جائے گا اس میں top view سے blood islands وغیرہ دکھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں blood islands کے سائٹ سے ایک سیکشن دکھائے ہیں انہوں نے پھر اس کے اندر cavities produce ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں پھر ان کے اندر blood cells آنا شروع ہو گئی ہیں وہی endothereal cells یہاں پہ blood cells بن گئے پھر cavities fuse ہو گئی fusion of adjacent vessels یہ تب بات ہو گئی آپ کے پاس جو blood vessels فارم ہوئی ہیں ان کی اب یہاں پہ جو primordium heart develop ہوتا ہے primary heart develop ہوتا ہے وہ کس طرح سے develop ہو رہا ہے میں وہ بھی شوک کرنے لگا ہوں اس کے لئے اس کو پہلے میں erase کرنے لگا ہوں یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ جو میزوڈرم میں اس کا میں نے top view دکھایا آپ کو ٹھیک ہے یہ بیچ میں اس کی سمائیٹس اگر آپ فارم ہوئے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آکے پہ ہارٹ میں فارم ہونا ہے یہ آپ کو پتہ نا اس جگہ پہ آکے پہ ہارٹ میں فارم ہونا ہے اچھا یہ blood islands کس طرح سے ایک cavity سی بنتی ہے یہ تو آپ کا سمجھ میں آگئی تو یہاں پہ دو ٹیوبز فارم ہوں گی یہ دیکھیں یہ دو اس طرح سے ٹیوبز فارم ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ primary ٹیوبز endocardio ٹیوبز کہتے ہیں ان کو یہاں پہ دو ہارٹ کی ٹیوبز فارم ہو گئی تھوڑی دے بعد ان ٹیوبز نے آپ اس میں کر جانا ہے fuse اور fuse کر کے یوں ایک ہی بڑے سارے ٹیوب بن جائے گی یا اگر میں اس کی آپ کو مزید بہتر ڈیاگرام میں دکھاؤں تو وہ تقریباً کچھ اس طرح کی ٹیوب بن جاتی ہے ٹھیک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ٹیوب بننا شروع ہو گئی ہے اس میں ایک طرف سے بلڈ انٹر ہو گا دوسرے طرف سے بلڈ نکلے گا ابھی ایک ٹیوب لائک سا ہارٹ ہے یہ سارا پمپ کرنا شروع کر دے گا تو پمپنگ آپ کے پاس سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو کارڈیو فیسکل سسٹم ہے یہ آپ کا فرسٹ فنکشنل سسٹم ہو گا یعنی ابھی ایمبریو کے اندر کوئی اور سسٹم ڈیوب لائک نہیں ہوا صرف کارڈیو فیسکل سسٹم ڈیوب لائک ہو گیا ہے ہارٹ کی پمپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یا ہارٹ کی پمپنگ الٹرا سونو گرافی سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ہمیں نظر بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہو کے بعد اب اچھا انڈ میں صرف اتنا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم نے ڈیولپنٹ اور سیریس ہوئی ہے بلڈ ویسل کی ڈیولپنٹ ہوئی ہے یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے کیونکہ جناب ایمبریو سائز میں بڑا ہوتا دا رہا تھا اس کو نیوٹریشنز نہیں مل پا رہے تھے شروع شروع میں جب وہ ٹو سیکنڈ ویک کے اندر تھا تب تو چلو میٹرنل بلڈ سے ڈیفیوزن کے تھوڈ مل رہا تھا لیکن اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی بلڈ کی ٹرانسپورٹ کا سسٹم بنائیں صرف اردگر سے ڈیفیوزن سے اتنے نیوٹریشنز نہیں آ پا رہے تھے کہ پر آکے پاس ڈیولپنٹ ہو سکے تو اس لیے اب آکے پاس بلڈ نے ڈیولپ کرنا شروع کر دی ہے بلڈ ویسلز فارم ہو گئی ہیں بلڈ نے پھرنا شروع کر دی ہے یہاں سے جنابیواری پوری بلڈ ویسل آ رہی ہے یہاں بھی پوری بلڈ ویسلز جا رہی ہیں یہاں پہ پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کونیکٹنگ سٹوک موجود ہوتی ہے یہ دیکھیں گے اگر آکے پاس ٹرائل ایمرٹ ڈیسک ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کونیکٹنگ سٹوک موجود ہوتی ہے تو وہ کونیکٹنگ سٹوک میں بھی یہ جو بلڈ ویسلز ہیں کونیکٹنگ سٹوک سے بھی کونیکٹ ہو گئی ہیں ایک سنس میں اور پھر کونیکٹنگ سٹوک کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے یہ طرح سے یہ نیچے اس کے امبلیکل ویسلز ہے ان کے اندر بھی بلڈ ویسلز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں ان کو ساتھ بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اچھا اب اینڈ میں میں آپ کو ایک ڈیاغرام دکھانا لگا ہوں اگر آپ نے میری فولڈنگ آف ایمرٹ کی فرسٹ پارٹ کی ویڈیو دیکھی ہے پھر یہ ڈیاغرام سمجھ آئے گی کہ کونیکٹنگ سٹوک اس جگہ پہ کس طرح سے ہے یوک سیک اس ڈیاغرام میں کافی چھوٹی ہے وہ کیوں ہیں تھوڑی سی اس ڈیاغرام میں انہوں نے فولڈنگ کی بھی ہے لیکن یہ کل ایم کی ڈیاغرام دیکھئے گا یہ آگئی جناب وہ کل ایم کی ڈیاغرام کر دی ہیں یہ ہوپ ساب کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لئے گی تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ